اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ صفحہ کیسے ہوں گے آج میں آپ کی لئے لائیں ہوں لپس اور بیٹنز کے ڈیزائن وہ بھی راؤنڈ نیک میں تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے فیوجن ہمیں چاہیے لمبائی اس کی ہمارے پاس ہے ایٹین انچ اور چڑائی اس کی ہے ہمارے پاس نائن انچ آپ اپنی مرضی سے اس کی نیک کے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کو نیک چاہیے اس کے حساب سے آپ فیوجن لے سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے لیا ہے یہاں پہ ہم ساڑھے تین انچ پر نشان لگائیں گے کیونکہ نیک مجھے سات انچ کی چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہاں سے میں چھینچ میں نشان لگاؤں گی ڈیپ کا مجھے ساڑھے سات انچ کا چاہیے سات انچ تک تو وہاں پہ میں نے چھینچ کا نشان لگایا ہے یہاں پہ ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہاف انچ ہم اندر کی سائیڈ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک راؤنڈ شیف ڈرو کر لینی ہے آپ اگر چاہے تو ہاتھ سے کر لیں نہیں تو آپ کسی چیز کی مدد سے کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ایک میں نے ویسے ہی کیا ہے ایک لائن اور ایک لائن میں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ لی ہے اسے رکھ کر اس طرح سے آپ راؤنڈ ڈرو کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے نیک کے اوپر حصے پہ ہم نے نشان لگانا ہے تاکہ ہمارے نیک کتنا ہی آئے یہاں سے نیچے ہم لپس کے لیے جو ایریا لیں گے وہ ہے دیس انچ کا دیس انچ سے ہم نے اگین ایک انچ پہ نشان لگایا ہے یہاں پر بھی ہم ایک انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں راؤنڈ پہ ہماری کٹنگ ہوگی نیک کی راؤنڈ پہ بھی ہم نے اس طرح سے ایک ایک انچ کے نشان سارے لگا لینا ہے سٹریٹ لائن ڈرو کر لیں اس طرح سے تاکہ ہماری کٹنگ میں آسانی ہو اب یہ جو ہم نے راؤنڈ میں ایک انچ کے نشان لگائے تھے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ملا لینا ہے اوپر سے ہم نے اس سے بلکل برابر کر لینا ہے لائن کی مدد سے آپ چاہے تو سکیل لے لیں یا چاہے تو انچی ٹیپ سے ہی آپ لائن ڈرو کر لیں اور یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک ست کا نشان لگانا ہے اس طرح سے یہ ایریا بھی ہمارا کٹ ہوگا کٹنگ کر لینی ہے اس طرح یہ دیکھیں اوپر سے بھی آپ اسے برابر کر لیں جو آپ کے فیوجن کے جو پیسز بچ جاتے ہیں اس کو ضائع مت کیجئے گا یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی ایکسٹر ضرورت ہو اس کے لیے ہم اس سے ٹرائنگل وغیرہ ٹرائنگل وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اس کو ضائع مت کیجئے گا اسے سمال کے رکھیے گا اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب جو ایک ست پہ نشان لگایا تھا اسے بھی ہم نے بلکل احتیاط سے کٹ کرنا ہے اس طرح سے تاکہ یہ ہمارا اوپر نیچے نہ ہو یا ٹیڑا نہ ہو اس طرح سے یہ دیکھیں نیک ہمارا کٹ ہو چکا ہے شرٹ ہم نے کٹنگ کر لی تھی اس کا فرنٹ ہم الگ کر لیتے ہیں فرنٹ پہ ہم نے اس کا یہ نیک یوز کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں آئرن کی مندل سے سیٹ کروں گی اچھے طریقے سے آپ نے پریس کر لینا ہے اس سے فیبرک کو جو آپ کے پاس فیبرک ہے نیک کے لیے یہ دیکھیں جو اوپر کی پٹی ہوتی ہے اسے ہمارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلہ ہے وہ ایجسٹ ہو جاتا ہے اپنی ہی جگہ پہ وہ نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہو جاتا ہے ہم سے ہم نے تقریبا ہاف انچ کا فیبرک چھوڑ کے باقی کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے سینٹر میں اس کا ایک نشان لگا لینا ہے میں نے اس کے ساتھ ساتھ بیک کا نیک بھی کٹ کر لیا تھا اب ہم سٹچنگ سٹارٹ کریں گے اس کی یہ جو ہم نے ہاف انچ کا فیبرک چھوڑا تھا اسے پورے نیک پہ اس طرح سے فولٹ کر لینا ہے پورے نیک کو آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے بہت آسانی سے یہ نیک بن جاتا ہے ایک دو دفعہ شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دو دفعہ جب آپ یہ سٹچ کریں گے تو آپ کو بہت آئیزی لگے گا آسان طریقے سے بن جاتا ہے یہ اور اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سٹچنگ ہوتی ہے وہ اوپر سے اس کی سٹچنگ نہیں آتی انویزیبل طریقے سے ہم نے اس کی سٹچنگ کی ہے اوپر سے اس کی کوئی بھی سلائی نظر نہیں آتی لپس کے اوپر سے ساتھ ساتھ میں میں نے بیک کارنیک بھی سلائی کر لیا تھا اب لپس بنانے کیلئے ہم نے یہ فیبرک لیا ہے اگر آپ چاہے تو ایک کروس کا فیبرک لے لیں اس کو اس طرح سے سٹچ کر لیں میرے پاس پورا فیبرک تھا میں نے پورا لیا ہے میں بعد میں سے کٹ کروں گی اس طرح سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے اس پر یہ دیکھیں اوپر کے سرے کو ہم نے کچھ اس طرح سے رکھنا ہے اور باقی جو یہ فیبرک ہے ایکسٹر ہم نے اسے کٹ لینا ہے سوئی کی مدد سے ہم اسے سیٹ کریں گے سیدھا کریں گے لیکن سوئی میں آپ کا دھاگہ ڈبل ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمارا دھاگہ پھٹے نہ اور آسانی سے یہ سیدھا ہو جائے لپس آپ کو برابر رکھنے چاہیے مطلب جتنا آپ نے گن لینا چاہیے نشانات ابھی میں لگاؤں گی نشان لگانا میں بتاؤں گی کس طرح سے ہم نشان لگاتے ہیں لپس کے لئے بلکل برابر ہونے چاہیے کسی میں زیادہ اور کسی میں کم اضافہ جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کی بلکل سیم ہونے چاہیے سارے لپس ہمارے تاکہ ہماری جو نیک کی نیٹنس ہے وہ برقرار رہے اس طرح سے ہم نے اسے یہ سیدھا کر لینا ہے اس سے بلکل آپ نے ویڈیو کو میں نے تھوڑا سا اس کی سپیٹ کو بڑھایا ہے آپ نے اس طرح سے تیز تیز نہیں کرنا ورنہ یہ پھٹ بھی سکتے ہیں اور آپ کے لئے مشکل ہو سکتی آپ نے اسے بلکل آہستہ سے آہستہ سے اسے سیدھا کرنا ہے اسے یہ دیکھیں ابھی جتنے لپس آپ کو جس حساب سے چاہیے وہ اتنے ہی آپ نے کٹ کر لینا ہے سارے لپس کے بہت سارے ڈیزائننگ ہے اور لپس بنانا بہت آسان ہے بہت زیادہ آپ بہت آسانی سے لپس بنا سکتے ہیں میری ساری ویڈیوز بگینرز کے لیے ہیں اگر آپ بھی بگینرز ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو نئی نئی ٹپس دیتے رہیں گے آنے والی ویڈیوز میں میں نے کچھ اور لپس بنا لیے تھے کیونکہ وہ میرے پاس کم پڑھ رہے تھے دیکھیں اس طرح سے یہ تقریباً میرے پاس بیس سترہ یا بیس لپس میرے پاس بن گئے تھے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے شرٹ کا یہ فرنٹ ہے مطلب سیدھی سائٹ اب ہم نے رائٹ سائٹ کے اس کے اوپر لپس لگانے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو اس طرح ہم نے گلہ اس کے اوپر اُلٹا رکھنا ہے اور ہم نے رائٹ سائٹ پہ نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی میں نے ایک ست کے فاصلے پہ نشان لگایا ہے اور اُس کا میں نے سینٹر کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک ست پر میں نے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے سینٹر میں ایک لائنڈ رو کرنی ہے اس کے بعد ایک یا دو ست کے اضافے سے ہم نے ایک اور لائنڈ رو کرنی ہے یہاں پہ ہم لپس کی سٹچنگ کریں گے اس کے بعد ہمیں لپس کتنے چاہیے اس پہ ہم نے ایک اور لائنڈ رو کرنی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو تقریباً یہ ہاف انچ کا ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے دو لائنڈ رو کیے ہیں ایک اور میں کروں گی تاکہ ہمارے لپس برابر آئیں یہ دیکھیں یہ ہاف انچ کا ہمارا بن رہا ہے سارے نشان میں نے ہاف انچ پہ لگائے ہیں اب ہاف انچ پہ ہم نے ایک لائنڈ اور ڈرو کرنی ہے اس طرح سے اب ہم نے ان نشانوں کو ملاتے جانا ہے اور ان کے سینٹر پہ نشان لگاتے جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سیم اسی طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کی لپس بلکل سیٹ آئیں گے اوپر نیچے نہیں آئیں گے کم یا زیادہ فاس لاؤن میں نہیں آئے گا یہ بلکل صحیح میجرمنٹ ہے پورے لپس اس کے ساتھ بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں پورے پہ اپنے اس طرح سے نشان لگا لینے اور اسے میں نے کاؤنٹ کر لینا ہے کہ یہ نشان کتنے ہیں اور لپس کو بھی کاؤنٹ کر لینا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے ہم میں لپس نہ بنانے پڑے یہ میرے پاس تقریباً سیونٹین انچ ہے اور لپس میرے پاس اس سے تقریباً زیادہ ہی ہے تو بیسٹ ہے تو ہم چلیے ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے سینٹر میں ایک سلائی لگائی تھی اس کے ساتھ جو دوسری سلائی تھی وہاں سے ہم وہاں پہ ہم سلائی کریں گے اور لپس کے سرے کو یہ جو ہم نے ہاف انچ پہ نشان لگایا تھا اس کے سرے کو ہم نے اسی نشان کے اوپر رکھنا ہے نہ اس سے نیچے ہو نہ اس سے جو نشان ہم نے لگائے تھے انہی نشانوں کو فولو کرتے ہوئے آپ نے ان لپس کو اٹیچ کر لینا ہے یہ سلائی ہماری رف ہے یہ ہم نے بعد میں کھول لینی ہے یہ سلائی یہ لپس ہمارے ختم ہو چکے ہیں اب میں دکھاتی ہوں اگلا سٹپ آپ کو اس کا لاسٹ والا ہے ہمارا یہ دیکھیں ابھی اپنے شرٹ لے لینی ہے شرٹ کا جو فرنٹ ہے اس پہ ہم سیدھی سائی پہ ہم نے اس کا گلا رکھنا ہے اور ہماری سینٹر کی لائن ہم نے آئیرن کی مدد سے رو کی تھی اس سے تقریباً ایک یا دو ست کا ہم نے فاصلہ رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے سٹچنگ سٹارٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ سٹچنگ آپ نے بہت احتیاط سے یہاں کی کٹنگ اور سٹچنگ دونوں آپ نے بہت احتیاط سے کرنی ہوتی ہے ورنہ اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ سلائی کو ہم نے ختم کر لینا ہے پہلے ہم ان کو یہ جو ہمارے لپس تھے ان کو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جو باہر کی طرف آ رہے ہیں ان سب کو کٹ کر لینا ہے اگر یہ ہم کٹ نہیں کریں گے جو ہم دوسری سائٹ کی سلائی لگائیں گے وہاں پہ یہ ہمارے سلائی میں آئیں گے تو ان کی فینشنگ اس کی سلائی کی پھر فینشنگ نہیں آئے گی تو اس وجہ سے یہ ہم نے کٹ کر لیے تھے اب ہم دوسری سائٹ کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس شرٹ کو سینٹر سے جو ہم نے سلائی لگائی تھی ان دونوں کو بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے لیکن یہ کٹنگ آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے کرنی ہوگی اگر آپ نے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی تو ہماری جو ہم نے سلائی لگائی تھی وہ کٹ سکتی ہے اور آپ کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی اس طرح سے آہستہ آہستہ سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ہم اس پر ایک اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس ذکر میں آپ کو طرح سے بھی دیکھیں اس کٹنگ کر دیکھیں آپ کو اس سے سیدھا کریں آپ کو طرح سے پڑے اور اس رکھیں رنگ سالگ سے دیکھیں ساتھ ساتھ میں ہی اور اس کی جو ایک کورنر کی کٹنگ ہے یہ بہت احتیاط سے کرنی ہے تاکہ یہ ہمارا کورنر جو ہی بلکل نیٹ آئے یہ جو ہماری سلائی تھی جو ہم نے لپس کے لئے لگائی تھی وہ ابھی ہم کھول رہے ہیں وہ آپ نے کھول لینی ہے یہاں سے یہ دیکھیں اب ایسے ہم سیٹ کرتے ہیں اس طرح آئیرن کی مدد سے میں سیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو آئیرن آپ نے اسے لازمی کرنا ہے یہ میں نے ایک پٹی لی تھی نیچے سے اس کو جوائن کرنے کے لئے یہ ہے ہمارے پاس ایک انچ کے میں نے پٹی لی تھی اور اسے پھر آئیرن کی مدد سے کپڑے پہ لگا کے پیسٹ کر کے اسے سیٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں اسے میں نے آئیرن کر لیا ہے اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ہی سلائی لگا لیتے ہیں میں نے اس کے اوپر سے نہیں لگانی پہلے میں گلے کا نشان لگاتی ہوں کہ یہاں پہ ہمارا گلہ جو ہے وہ فنش ہوگا اور یہاں سے ہم نے اپنی پٹی لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں شڑ کو اپنے اس طرح سے اوپر کرنا ہے یہاں سے ہماری جو یہ ہم نے ابھی پٹی بنائی تھی یہوالی یہ ہم اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں سے ہمارے سٹیچنگ سٹارٹ ہوگی یہوالی سٹیچنگ بھی آپ کو بہت نیت طریقے سے لگانی ہے تاکہ جو ہمارے نے پہلے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اوپر ہماری یہوالی سلائی آنی چاہیے اس سے اوپر نیچے نہیں جانی چاہیے نیچے سے اپنے دھیان رکھنا ہے فیبرک کا کیس کے نیچے سے فیبرک نہ آئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر سے ہماری سلائی نہیں آئی جو ہماری سلائی تھی وہ ہم نے نیچے سے اسے سلائی لگا لی تھی اب ہم اسے سیٹ کرتے ہیں اس طرح دوسری سائٹ کے لئے یہ دیکھیں آپ نے اسے برابر کرنا ہے اس طرح اس پہ بھی جہاں پہ ہماری سٹچنگ ہوئی تھی پہلے وہیں سے ہم نے سٹچنگ اس کے اوپر اوپر ہی لگانی ہے اس سے اوپر نیچے ہم نے نہیں جانا یہ دیکھیں ابھی آگے چل کے میں دکھاتی ہوں کس طرح سے آپ نے ان کو ایک ساتھ رکھنا ہے تاکہ ہمارے گلے میں گیپ نہ آئے یہ دیکھیں نیچے والے فیبرک کو آپ نے سیٹ کرتے جانا ہے اور لوپس کو اس کے ساتھ ہی جوائنٹ کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں کی جوائنٹ کو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اس کی سٹچنگ ہم یہی پہ رکھ لیں گے تاکہ ہم جب گلے کی سٹچنگ کر رہے ہیں نیک کی تو وہ ہمیں فول کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اب ہم نیک کی سٹچنگ کرتے ہیں نیک کو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے دوبارہ سے آپ نے اسے اٹھا کرنا ہے اور اسے سیٹ کر کے آپ چاہیں تو کومن پن لگا لیں اس میں اچھے طریقے سے سٹ کر کے آپ نے شرٹ کے اوپر بھی اپنے یہاں پہ نشان لگانا ہے تاکہ ہمارا گلہ بلکل سٹ آئے اوپر سے ہم نے پین پہ نشان لگایا تھا اسی پین کے حساب سے آپ نے یہ نیک رکھنی ہے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ میرا موبائل بند ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میرا گلہ رہ گیا تھا بنانا اور وہ ابھی میں آپ کو سیدھا کر کے بتا سلائی میں نے لگا لی تھی ابھی میں آپ کو اس کا جو ایکسٹرا فیبرک تھا وہ بھی میں نے کٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اسے سیدھا کر لیا ابھی دوسرا جو سائیڈ ہے وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے آپ نے الٹا کرنا ہے اور شرٹ کو اچھے طریقے سے سیٹ کر کے لگتا بہت مشکل ہے لیکن یہ بلکل بھی ہے نہیں مشکل آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے بن جائے گا یہ یہ دیکھیں اس طرح سے باقی کا جو فیبرک ہے ہاف انچ کا فیبرک چھوڑ کے باقی کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ایک کٹ لگا لینا ہے اس پر اور اسے سیدھا کر لینا ہے نیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں آئرن کر کے دکھاؤں گے آپ کو اسے یہ دیکھیں اوپر سے ہماری کوئی سیلائی نہیں آئی ہے نہ اوپر گلے سے اور نہ ہی ہمارے لوپس پہ تو کیسے لگی آپ کو ہماری سٹیچنگ اچھی لگی ہے تو ہمیں کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ہمارے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ